بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم تیار کریں گے ہیدر آبادی کڑک تلہ ہوا گوش لیکن بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل طریقے سے ہم یہ تیار کریں گے یہ بنانے میں جتنا آسان ہیں ذائقے میں اتنا ہی لا جواب ہے تو ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار ریسپیز لاتی رہوں تو چلے ہیدر آبادی ذائقے دار کڑک تلا ہوا گوش بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کلو بونلس مٹن جب بھی آپ تلنے کے لیے گوش استعمال کریں تو گوش کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گوش اگر بڑے پیسز میں کٹا ہوا ہوگا تو گوش کڑک یعنی کہ کریسپی نہیں بنے گا اور تلنے کے لیے ہمیشہ ساف گوش کا استعمال کریں یعنی کہ بینہ فیٹ والا گوش اس سے تلا ہوا گوش زیادہ مزیدار بنتا ہے اب میں اس میں رال رہی ہوں چار ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر نمک اب اپنے ٹیس کے حساب سے لے میں دو ٹی سپون لے رہی ہوں یہ ہے چار ٹی سپون مصالوں کی کونٹیٹی میں نے گوش کے حساب سے لیے اگر آپ گوش کم یا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو مصالوں کی کونٹیٹی کو بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ آئل آئل ہم نے اس میں زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ ہم سالنے ہی تیار کر رہے ہیں گوش کو تل رہے ہیں اس کے لیے آئل کا زیادہ ہونا ضروری ہے ورنہ گوش کرسپی نہیں بنے گا آدھا گلاس پانی اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے کور کر کے ہم اسے میڈیوم فلیم پر پکائیں گے گوش گلنے تک گوش کو میں نے گلا لیا ہے اب ہم لیٹ اوپن کر لیتے ہیں اس تیج پر آپ چیک کر لیں کہ گوش گلا ہے یا نہیں گوش یہاں پر گل گیا ہے اب میں اسے کڑھائی میں ٹرانسفر کر دوں گی میں نے یہاں پر کڑھائی میں گوش اسے لیے ڈالا ہے تاکہ ویڈیو میں آپ کو گوش اچھی طرح سے نظر آئے لیکن آپ چاہے تو پریشر ککر میں ہی اسے فرائی کر سکتے ہیں اب ہائی فلیم پر ہم اس کا تمام پانی خوش کر لیں گے گوش کو میں نے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے فرائی کیا ہے اس کا پانی سگھانے کے لیے تقریباً مجھے دس منٹ لگ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا جو رنگ ہے وہ بھی ڈاک ہو گیا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو رنگ ہے وہ اچھی طرح سے ڈاک ہو جانا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مرچی کی آپ کو خوشبو آنے چاہیے اس وقت تک آپ نے گوش کو اچھی طرح سے ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں تھوڑی سے کری پتہ ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈانے نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں چار سابت کا ٹی وی ہری میرچے اس کو میں نے بیچ میں سے سلٹ کر لیا ہے اب اسے بھی ہم اچھی طرح سے اوئل میں فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر چولے کو ہم آف کر دیں گے گوش ہمارا فرائی ہو چکا ہے چولے کو میں نے آف کر دیا ہے ہمارا ہیدرابادی کڑک تلا ہوا گوش بن کر تیار ہے اس بکرید پر اس تلے ہوئے گوش کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ تلا ہوا گوش دکھنے میں جتنا زائقے دار لگ رہا ہے تیز میں بھی اتنا ہی مزیدار ہے اسے آپ سرف کر سکتے ہیں ہیدرابادی کھٹی دال کے ساتھ یا کدو کے دالچے کے ساتھ یا پھر ٹیماتے کی کڑی کے ساتھ ان سب ریسپیز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو فور ووچنگ اللہ حافظ